تو کوئی بھی بھائی آپ کے مادیم سے ہمارے رشتہ دار کو میں آپ کے مادیم سے میں دیش کی سماغ دوں گا آرہ کر رشتہ دار بتائیے ہمارا کون میں آپ کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے پورے دیش کی جنتہ کو انرود کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عام آدمی پارٹی خاندان اور بنشوں کا راج توڑنے کے لیے آئی ہے اگر اس عام آدمی پارٹی میں کسی خاندان بنش کے آگے بڑھنے کا کوئی بھی پرمان ملے کرپیہ سیدھا مجھے سنجیہ بھائی ہم لوگوں کو سمپر کریں ہمیں بتائیں کسی بھی قسم کے ایک خاندان ایک پریبار کے راج کو یہ پارٹی قطع نہیں چلنے دے گی میں آپ کو آشواہ سکتا ہوں ایک تو بینی نے یہ آروپ لگایا ہے کہ مجھے پہلے جب لکشوی نگا سے لڑنے کے لیے کہا گیا تھا میں نے منا کیا تو منیش کی سوڑیا خود علاقے میں جا کے سو لوگوں کے سائن کرا کے دے اور بولے کہ آپ کو مرد ہو لیکن میں نے منا کیا اور میں نے بولا کہ نہیں میں خود سائن کروا کے لاؤں گا اور میں نے سائن کرا کے دیئے دوسرا انہوں نے آجی توش سر سے سوال پوچھا ہے کہ جب پارٹی کا کوئی آدھار نہیں تھا جب کوئی سپورٹ کھڑا نہیں تھا تب میں پارٹی کے ساتھ آیا تو آپ اس وقت کہا تھے اور اب جب پارٹی اتنی کھڑی ہو گئی ہے تب آپ کو پارٹی میں شاہد ہو گئی ہے میں آشوتور جیے تو اس کا باب ہمیں لیا ہے اور جہاں تک پہلی چیز ہے اگر آپ مان لیں یہ سارا کچھ ہوا تو اس نے آروپ کہاں ہے دو لوگ بات کر رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے لڑ لو اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہاں سے اوہلے لوگ بات کر رہے ہیں یہ تو کام ہے اس پارٹی کا یہ جو ہے سر یہ بات بلکل سامان نے پرکریہ ہے کہ اگر کسی بھی کانسٹیچوینسی میں اگر میں آشوتور جی سے انورود کرتا ہوں کہ آشوتور جی آپ آئیے چناب لڑیے تو میری جمعہ باری یہ کہنا آشوتور بھائی آپ خود نہ آئیے میں دسو لوگوں سے بات کروں گا میں سگنیچر کرواؤں گا میں ان کو بتاؤں گا آشوتور جی کو کینڈیڈیٹ بنانا چاہیے اور وہ کروانا چاہیے یہ تو کامان نے پرکریہ ہے اس میں آروپ کیا ہے میں سمجھا ہی نہیں ریما ریما اگر میں ایسا کروں تو میں ایک بات بہت سپس کر دوں کہ میں تریس سال پتھکارکار بہت سارے بہت سارے کسی بہت سارے کسی بہت سارے کسی بہت سارے ہندل کیے ہیں اور سوال پچھے ہیں لیکن اتنی بیباکی کے ساتھ پتھکاروں کے سوالوں کو جواب دیتے رہوں کہ پہلی بار دیتے ہیں اور کسی کینڈیڈیٹس کے سیلیکشن میں اتنا اوپننس بھی پہلی بار دیکھا ہوں اتنے حملے بھی پہلی بار دیکھا ہوں تو آپ لوگوں کی ایسی جنرداری ہے کہ پارٹی جو اتنی ٹرانسپرینسی کے ساتھ پتھکاروں سے روبرو ہے جب آپ تھوڑی سی تو نرمی بڑھتے سریکس تو سہار ہوتے لکھائے باقی کے بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹی جو پتھکار راتا ہوتی ہے کچھ سوالوں کے دواب دیے جاتے ہیں کچھ ان کے چائنیت پتھکار ہوتے ہیں جو ان سے سوال پھوچھتے ہیں اور اس کے بعد سب بھاکتی بھی نظر آتے ہیں میں ایک بار بڑے بڑے بڑیٹیکل ساتھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو پارٹی میں تمام لوگ بڑی شدہ کے ساتھ ممبر بننا چاہتے ہیں جو بھی لوگ ممبر بننا چاہتے ہیں پھر پھر آپ ممبر بننے کے پہلے پارٹی کے ملی فیسٹو پارٹی کے سمدھان اور پارٹی کا جو ویڈن ڈاکومنٹ ہے اس کو پڑھنے پڑھنے اگر وہ پارٹی کی رائے پارٹی کی نیتیوں سے سہمت ہے تو پارٹی ممبر بننا چاہت ہے اور اگر بنا پڑھے آئیں گے اور اس کے بعد اگر اپنی باتوں میں رکھیں گے جن کے جواب ملی فیسٹوں میں ہے تو اسے رکھتا ہے یہ تھوڑا سا غلط ہوگا کسی نے سوال پوچھا کہ اسے پارٹی کی شروع پر اثر پڑے گا ریمہ پراشر جنہیں گھنیش سمبند رہے ہوں گے کہ ان کی ماں کو پچیس ہزار ووٹ سے ہرا دیا ایسے گھنیش ساتھی بھگوان سب کو دے سانہ شاہ باری جو بات ہے وہ یہ کی اس پارٹی میں ایک پرکریہ ہے لیڑنے لیڑے کی میں آپ کو یہاں بیٹھ کے سب کے سامنے کہہ سکتا ہوں پچھلے ایک سال سے میں نے اس پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں دیکھا جو کی پولیٹیکل افیرنس کمیٹی کے باہر لیا گیا پولیٹیکل افیرنس کمیٹی انسٹیجیوٹیٹ کمیٹی ہے جو اپنے فیصلے لیتی ہے اور اپنے فیصلے ساجنی کرتی ہے یہی ایک پرکریہ ہے تانہ شاہی وہاں ہوتی ہے جہاں بہن مائیوزی جہاں سونیا جی جہاں چوٹالا جی جو مند میں آتا ہے گھوشنا کر دیتے ہیں ملائن جی لالو جی گھوشنا کر دیتے ہیں اور پارٹی والے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اچھا میری پارٹی کا اینڈرنہ ہو گیا اس پارٹی میں سارے فیصلے ایک ساموہی پرکریہ سے ہوتے ہیں ارون اس کا حصہ ہوتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے کبھی کبھی نہیں بھی سنی جاتی ہے انوراغ جی انوراغ جی انوراغ نے کل میڈیا میں آتے ہیں ساپسوں سے بیان دیا کہ وہ ہمارے پاس مندری بھل مانگنا آئے تھے ہم نے لائی دیا اب وہ لوگ سوا کی ٹکٹ مانگنا آئے تھے وہ میں نے منا کر دیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چنانو سنید کی بیٹھت نہیں ہے اس سے پہلے کیا انوراغ یہ بھول سکتے ہیں کیا ان کے پاس اچھے اتھکار ہیں انوراغ نے بولا کہ ایمیلی ایس پولی نہیں لڑے گئی کوئی بھی بکتی کوئی بھی بکتی عام آدمی پارٹی کے یعنی ڈیڈیٹ کے لئے اپلائی کر سکتا ہے یدی کوئی بکتی ویشیش روپ سے سنجیہ سنگ کے پاس جاتا ہے اربند کیجری وال کے پاس جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کا آشیرواد چاہیے آپ کی سہمتی چاہیے آپ کی انومتی چاہیے تب بتائیے انہیں انومتی آشیرواد دینے یا نہ دینے کا عدکار ہے کے نہیں جو اربند بھائی نے کہا اگر ایسا جو اربند بھائی نہیں اگر اگر کوئی سنجیہ بھائی کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ میں ارجی تب دوں گا اپلائی تب کروں گا جب آپ کی انومتی مجھے ملے آپ کا آشیرواد مجھے ملے اگر ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میرے حساب سے تو سمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز ہے باقی اپلائی کرنا چاہتے ہو اپلائی کر دو آپ کا ایک قمیدوار ان تمام ہائی پروکائی لکھوں کے ساتھ سبیدھی جاتا ہے پر پروکلیم کرتا ہے اور لوگوں سے جیس کی اپیل کرتا ہے سب سے جنگیں کہیں گے آپ آجو دو ہم نے ان کو اپنے فیصلہ بتا دیا کہ کوئی بھی ایم ایلے چناؤں نہیں لڑے گا تو یہ فیصلہ کہتے ہو آئی ہے ارون نے فکر لیا آپ لوگوں کے میٹنگ ابھی کوئی نہیں ہے ارون وہاں جو پارٹی کی لیجسلیٹیو پارٹی ہے اس کے نیتہ ہیں ان کو یہ ادھکار ہے اپنے تمام ایم ایلے کو کہنے کا کہ میرے بیچار سے کسی ایم ایلے کو چناؤں نہیں لڑنا چاہیے ہمارے پاس اٹھائیس تو ایم ایلے کم ہو جائیں گے ہم کیسے ایسیملی کے اندر کام کریں گے ان کا کہنے کا آشے یہی رہا ہوگا اس کے علاوہ پارٹی کی کسی کمیٹی نے ابھی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے اس کمیٹی کی پہلی بیٹھک ہوگی بینی جی نے اپلائی میرے خیال میں کر دیا ہوگا کرنے کا انہیں پورا دکار ہے اور جو اگر انہوں نے اپلائی کیا تو وہ کمیٹی اس کی اپلیکیشن پر بیچار کرے گی کرے گی اب جڑا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں نہیں وہ یہ بتا ہی ہاں ہاں دوسر پوچھ رہا دیکھئے عام آدمی پارٹی سرکار بنانے بگاڑنے کے کھیل کے لیے نہیں آئیے ہمیں دلی کی جنتہ نے کچھ کام کے لیے منڈیٹ دیا ہے وہ منڈیٹ ایمپلیمنٹ کرنے ہم آئے ہیں ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ جس دن ہم وہ منڈیٹ ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے جس دن کانگریس اور بی جی پی کا سمجھوتا ہو جائے گا اور ہمارے کو منڈیٹ ایمپلیمنٹ کرنے سے روکا جائے گا ہم باہر جانے کو تیار ہیں تیار ہیں سکتہ میں بنے رہنا کورسی پہ بیٹھے رہنا ہمارے لیے ایشو نہیں ہے جن دن جانا ہوں سڑک پہ کھڑے تے دوبارہ سڑک پہ آ جائیں گے کیا دکھت ہے یہ جو ایمیلے سناؤں نہیں لڑیں گے لوگ سبا کا یا لڑیں گے اسی مجھے پر سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ارون نے اپنی رائے کل رکھی ہوگی بینی جی سے آروپوں کے بعد جب ارون جس بات کا جواب دے رہے تھے پر سوال سے انہوں نے کہا تھا پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ دلی کا کوئی ایمیلے لوگ سبا کا چناؤں نہیں لڑے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ ارون نے بچار رکھا ہوگا تو یہ کمپلیٹ کونٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ ہیں آپ کے اور آجن کی سبا اس کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے اس کے بارے میں پی ایسی میں چرچہ ہوئی تھی پی ایسی میں یہ رائے بھی رہی تھی لیکن پی ایسی میں میرے جیسے ساتھی بھی تھے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں دلی کے تمام ایمیلے کے لیے رستہ بند نہیں کرنا چاہیے وشیخ طور پر ایک ایمیلے کے لیے ہم رستہ بند نہیں کرنا چاہتے تو وہ جو اس کے بارے میں کوئی ایک اپچارک نیرنے ایسا نہیں ہے ابھی کیول میں آپ کو سمتی ایک بات بتا رہا ہوں ایسا کوئی نیرنے ابھی نہیں ہوا ہے کہ دلی کا کوئی بھی ایمیلے کسی بھی حالت میں لوگ سبا کا چناؤں نہیں لڑے گا یہ نہیں ہے آپ کو نگا کہ بریکنگ نیوز آپ کو مل گئی ہے انٹرویو میں نہیں بیٹھتے ہیں جی وہ اس کی ایک پاقاعدہ پرکریہ ہے اور پرکریہ یہ ہے کہ وہ صدر سے ریکیوز کر لیتا ہے اس سمائے یعنی کہ جب اس کا کیس ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے تو صدر سے میڈنگ کا صحصہ نہیں بانتا ہے یہ ایک سینڈر پروسیجر ہے دنیا پر میں ریکیوز کرنے کا